پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نہیں کر سکتا زیرہ کہ آپ کی ذات عدل و انصاف ہی پر پوری کائنات کو لے کے چل رہی ہے بلکہ پوری کائنات عدل ہی پر قائم ہے خود اللہ کی اپنی ارسل ذات جائے وہ خالص عدل ہی عدل ہے اس لئے یہ المقصد اللہ کا صفاتی نام ہے اور اس کا معنی یہ کہ وہ عدل و انصاف کرنے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل و انصاف میں ایک کمال یہ ہے کہ وہ ایسا عدل و انصاف کرتا ہے کہ مظلوم کی خوشنودی کو بھی سامنے رکھتا ہے اور ظالم کی خوشنودی کو بھی سامنے رکھتا ہے ایسا عدل و انصاف یہ قدرت سوائے اللہ کے کسی وہ نہیں ہے چنانچہ حدیث میں آتا ہے امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے حدیث نقل کی ہے کہ ایک مرد بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور اچانک آپ ہنس پڑھیں اور اتنا آپ ہنسے کہ آپ کے جو دنہ موارک جو نظر آنے لگے حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے پاس موجود تھے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکر آ رہے ہیں ہنس رہے ہیں خیریت ایک کونسی نئی بات ہوئی فرمایا کہ اصل میں مجھے ایک بات پہ ہنسی آ گئی کہ مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ دو مومن بندے اللہ کے سامنے دوزانوں بیٹھے ہیں ایک مومن بندہ اللہ سے یہ شکایت کرنا ہے کہ اے رب زجلال اس سے میرا حق دلوائیے اس سے میرا حق مارا با ہے اور دنیا میں تو دیا نہیں آج تیر دربار میں آ گئے ہیں آپ میرا حق دلوائیے اللہ تبارک و تعالی اس دوسرے مومن بندے کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں کہ بھی تم نے اس کا حق نہیں دیا لہذا اس کا حق ادا کرو تو وہ مومن بندہ کہتا ہے کہ رب زجلال یہاں تو حق نیکیوں کے ساتھ دیا جاتا ہے اور نیکیاں میری یہ نہیں میرے پاس نیکیاں ہیں نہیں تو میں کیسے اس کا حق ادا کروں تو اللہ تبارک و تعالی پہلے مظلوم بندی کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب بتا تو کیا کرے گا کیونکہ اس کے بعد نیکیاں یعنی حق ادا کرنے کی گوئے کرنسی نیکیاں ہیں تو کرنے وہ ہے نہیں اس کے پاس اب بتا آپ تو کیا کرنا چاہتا ہے تو وہ جھٹ سے بولا تو پھر یوں کرے کہ میرے گناہ اس کے اوپر لات دیں میرے گناہ اس کے کندے پر ڈال دیں یہ کریں اس پر حضرت عمر فارغ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور رونے لگے فرمایا کہ دیکھا کیسا وہ منظر ہوگا کہ وہاں جا کر ہر بندہ چاہے گا کہ میرے گناہوں کو بوجھ کوئی دوسرا اٹھا لے جو گناہ دنیا میں انسان بلکل شتر بے مہار کی طرح کرتا اور وہاں پر یہ تمنہ کرے گا کاش میرے گناہ کا بوجھ کوئی دوسرا اٹھا لے تو وہاں پر وہ بندہ یہ تمنہ کرے گا جب یہ بات کہی تو اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسی بندے کو جس سے یہ مطالبہ کیا کہ بھی میرے گناہ وہ اٹھا لے اب ظاہر ہے کہ گناہ جب اس کے کندے پر ڈال دیے جائیں گے تو اس مومن بندے کے لئے رہے گا کیا نیک ہیں پہلے نہیں ہیں الٹا گناہ لاد دی ہیں تو وہ تو زیوائے اس کے کہ مارا گیا اللہ کی رحمت و شفقت نفس ایمان کی وجہ سے اس پر ہی ہوگی کہ اللہ اس بندے سے کہے گا جس کا حق مارا گیا تھا اس مظلوم سے کہے گا ذرا سر اٹھا وہ سر اٹھائے گا تو سامنے سونے چاندی کے محلات نظر آئیں گے اور ہور و قصور اور باغات ایسے ہیں تو دیکھ کر حقہ بقہ اور منامک ہو جائے گا کہا کہ اے رب زوجہر یہ کس ولی کے کس نبی کے کس شہید کے محلات ہیں یہ ہم نہیں ان کو پا سکتے تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے نہیں جو اس کی قیمت ادا کر دے وہ پا لے گا اس کو تو وہ جھڑ سے بولے گا اے رب زوجہر اس کی کیا قیمت ہے کہ اگر یہ بات ہے کسی ولی شہید یا کسی جو نبی کے ساتھ مختص نہیں ہے معاملہ قیمت ادا کرنے پر ہے تو قیمت مجھے بتائی یہ کیا قیمت ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے سبحان اللہ جہاں تو اگر اپنے اس مومن بندے کو معاف کر دیجئے ہو اس تیرا حق مار کی یہاں آگیا ہے تو یہ محل تجھے مل جائیں گے وہ کہہ رب زوجہرہ میں اس کو ابھی معاف کرتا ہوں مجھے اس سے کیا مجھے تو یہ محل چاہیے میں نے اس کو معاف کر دیا جیسے یہ معاف کرے گا تو اللہ فرمائیں گے اب اس اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل ہو جائے سبحان اللہ تو فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالم جو ایمان جس کے پاس تھا اس کی جو کتائی تھی اس کو بھی کس طریقے سے کور کر کے اس کو بھی راضی کر کے جنت میں داخل کر دی تو فرمائے کہ یہ ہے یہ مقصد ہونے کی شان اللہ کی ذات کو حاصل ہے کہ وہ عدل انصاف کرنے والا ہے اور یہ نام بڑا بابرکت نام ہے اس کے جو ہے عدد کبیر دو سو نو ہیں دو ہنڈ نائن اور اس کا جو ہے عدد مفرد جو ہے وہ دو ہے دو اس کا عدد مفرد ہے اور قرآن کریم میں ظاہر ہے کہ اس عنوان سے جو ہے وہ مختلف انداز سے مختلف سیغوں کے ساتھ جو اس نام کا استعمال کیا گیا ہے تو اس نام کے فضائل فوائد کا جہاں تک تعلق ہے سب سے بڑا فائدہ یہ کہ انسان کو عبادت میں جو وسوس سے آتے ہیں شیطان جو انسان کے دل اور دماغ کے اندر وسافت دال کی عبادت کا لطف جو کھو دیتا ہے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ ہر نواز کے بعد یا مغرب کے بعد ایک سو ایک دفعہ اس کا وید کرے یا مقصدو یا مقصدو یا آخر میں تا نہیں یہ توہے ہیں توہ ہاں مقصدو تو یا مقصدو ایک سو ایک دفعہ پڑھے اولا خیارمہ دو دروشیف پڑھ کے بدنے پر دمکر لیا کرے تو اللہ تعالیٰ عبادت کا حقیقی لطف اس کو عطا فرما دیتے ہیں اور وسافت شیطانی سے محفوظ ہو جاتا ہے یہ بہت بڑا نفع ہے کیونکہ آج ہر دوسرا بندہ کہتے ہیں نماز میں اس سے خیالات بہت آتے ہیں اس کے لئے بڑا نفع ہے بلکہ میں کہا کرتا ہوں جب نماز کے لئے کھڑے ہوا کریں تو یہ یا مقصدو سات مرتبہ پڑھ کے پہلے سینے پر پھونک لیا اس کے بعد اللہ اکبر کر کے نماز میں تو سمجھو اس کے ہاتھ کے ہاتھ یہ شیطانی وسافی سے یہ کس کا نفع اور دوسرا اس کا نفع یہ کہ دعا اگر قبول نہیں ہوتی تو قبولی ہے تو دعا میں اس کی بڑی تاثیر ہے انسان اپنے نام کی عدد کے اعتبار سے اس کا وزد کرے نام کا جتنا عدد دو سو گیارہ عدد ہے دو سو گیارہ عدد پر پڑھ لے یا خود اس کا اپنا عدد جو دو سو نو ہے دو سو نو پڑھ کے اب جو دعا کرے اللہ تمہارے کو عطا ہے اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں تو قبولی ہے تو دعا میں اس کو بہت دخل ہے اور تیسرا اس کا فائدہ یہ کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کسی جگہ کام کے لئے نکر رہا ہوں لیکن میرا کام ہو جائے مجھے وہاں انصاف مل جائے یا یہ نہ ہو کہ میرا کام جو ہے وہ دگردوں ہو جائے اٹک جائے تو لہذا اپنے نام کی عدد کے کوئی اوپر جو تین سیاہ ملٹیپلائی کرے اور اپنے اوپر پھونکے اور سارے رات سے یا مخصدو یا مخصدو پڑھتا ہو جائے اور متعلق آدمی سے ملے انشاءاللہ وہ چھٹ سے اس کا کام کر دیں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی جو اس کا انصاف حق ہو اس کو مل جائے گا اس کا ایک ہی فائدہ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر اس کی کوئی مشکل آئی بھی ہے کوئی پریشانی لاحق ہو گئی تو ایک تو یہ ہے کہ ستر ہزار ستر ہزار مرتبہ اس کو پڑھنا ہے مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی غم آگیا کوئی رنج آگیا کوئی آفت آگئی تو سارے چند لوگ گھر کے کٹھے ہوگئے ستر ہزار کا اس کا وید کر لیں اولا خیار رحمت مدرشیف پڑھ کے دعا کر لیں تو بس ایک ہی مجلس میں انشاءاللہ اس کا پڑھ لینا کافی ہوگا اور وہ جو آفت ہے وہ ٹل جائے گی یہ طریقہ ہے ورنہ اگر جو ایک آدمی نے پڑھنا ہے زیادہ لوگ آویلیبل نہیں ہیں تو پھر یہ دو سو نو جو اس کا عدد ہے اس کو تین سے ملٹیپلائی کر لیں جتنا آ جائے وہ اتنا روزانہ وہ پڑھتا رہے اور یہ فورٹی ون ڈیز کی نیت کر لیں انشاءاللہ اول تو گیارہ دن میں یا دو گیارہ یعنی بائیس دن کے اندر آفت دور ہو جائے گی ورنہ فورٹی ون ڈیز کے اندر تو آفت اور رنج اور غم دور ہوئی جاتا ہے یہ اس کے اندر تاثیر ہے تو یہ ہی آپ مخصد بہت خوب بہت خوب حضرت جب آپ بات کر رہے تھے تو عدل و انصاف کی جیسے آپ نے بات کی اور جیسے آپ نے بیان کیا میرے ذہن میں ایک چیز آئی ہم اشرف المخلوقات یعنی انسان اور چیونٹی تو اللہ کی این ادل و انصاف انسان کے لئے اور چیونٹی کے لئے ایک برابر ہے یہ آپ نے فرمایا تھا میں صحیح سمجھا تو کیا بات ہے تو اللہ سے تو یہی امید ہے کہ ایسا ہی عدل و انصاف دے گا اور جیسے آپ نے جو واقعہ بیان کیا اس سے تو دل خوش ہو گیا کہ کیسے اللہ کا انصاف ہے پھر دوسری جو آپ نے کام کی بات بتائی ہر ایک کے لئے ہر مسلمان کے لئے وہ آپ نے یہ بتائی کہ پہلی بات تو یہ کہ نماز پڑھنا فرض ہے ہم سب کو نماز پڑھنی چاہیے اور بہت لوگ نماز پڑھتے ہیں تو جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں حساب کتاب سب ہی کرتے ہیں کہ کس کو کیا دینا کس سے کیا لینا تو یعنی نماز جو ہے پڑھ تو لی نیت تو بان لی لیکن جمع تفریق ہوتی ہے تو آپ نے اس جمع تفریق سے بچنے کا طریقہ آج بتا دیا ہے ٹھیک ہے اور صرف سات دفعہ نیت باننے سے پہلے یہی فرمایا آپ تو اگر ہماری نمازیں خوشو و خضو کے ساتھ ہو جائیں تو اور کیا چاہیے نیت تو باندھی لیے نہ خوشو و خضو کی ضرورت ہے تو آپ نے آج وہ بات نہیں بتا دی اور پھر یہ کہ ایک چیز اور جو میرے دل کو لگ گئی ہے وہ یہ کہ آپ نے یہ فرمایا کہ آفت کو دور کرنے کے لیے اگر اکیلا ہی آدمی ہوں تو چھہ سو ستائیس دفعہ پڑے میں نے دو سو نو کو تین سے ضرب دے لی تو چھہ سو ستائیس دفعہ پڑے اور اللہ سے امید کر لے کہ آفت دور ہو جائے یعنی یہ بھی ایک طرز زندگی کی بات آپ نے بتا دی سبحان اللہ بہت خوبصورت یہ باتیں آپ سے ہی پتا چل سکتی ہیں مجھے کئی لوگ کہہ چکے ہیں کہ جو باتیں آپ کرتے ہیں وہ کہیں پڑھنے میں نہیں ملتی کہیں اور کوئی بتاتا نہیں ہے تو یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ آپ کا کمال ہے کہ ہم کو اتنی قیمتی باتیں یوں بیٹھے بیٹھے منٹوں میں پتا چل جائیں حضرت بہت شکریہ اس کا